بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ اگلے سال حج پر جانا چاہتے ہیں تو وہ اس مختصر درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے انہیں بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری جلد نصیب ہو جائے گی یہی نہیں بلکہ اس درود پاک کی اور بھی بہت سے بڑے بڑے فائدے ہیں ناظرین درود خزری الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر مانی کے لحاظ سے جامع ہے درود خزری کی فوائد بے پناہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے درود شریف کے پڑھنے والے کیلئے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزان غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے درود خزری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے نہ صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے بلکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کی اصل مراد اس میں پائی جاتی ہے فی الحقیقت درود خزری ایک بڑی نعمت ہے درود خزری جناب حضرت حضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک توفہ ملا ہے اور اولیاء کرام کا خاص وظیفہ ہے جو شخص اس درود شریف پر کسرت سے عمل کرے گا اسے بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی سمرکن بخارہ کے ایک صاحب جن کی کونیت ابو المزفر ہے ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے کہ راستہ بھٹک گئی بہت پریشانی اور شہش و پنج میں پڑ گئی اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر بلوایا راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا تو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے بلانے والے شخص نے اپنا نام حضرت خضر علیہ وسلم بتایا اور ان کے ہمراہ ایک ساتھی بھی تھے ان کا نام علیہ وسلم تھا اور تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی اس مسافر شخص نے حضرت خضر علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو حضرت خضر علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں پھر دوسری بات پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں پھر کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی خاص بات حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو تو بتلائیں کہ میں صحیح روایت بیان کر سکوں یعنی میں نے یہ بات جناب حضرت خضر علیہ السلام سے سنی اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ دل کا کینہ دل کا میل غصہ حسد بغض اور اخلاقی رزیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے اس کے سارے اخلاقی رزیلہ دور فرما دیں گے وہ درود پاک یہ ہے جس کو درود خزری بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود خزری حضرت امام ربانی مجدد الفثانی شیخ احمد سرہندیس رحمت اللہ علیہ کی فرمودہ درود شریف بھی ہے اور جو منبع فیوض و برکات ہے اور یہ تمام درود شریف میں اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کی کاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے اولیاء نقشبن کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے جس سے پہلے ہی روز قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح اقدس جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے یا وہ حضرت حضر علیہ السلام کی زیر دربیت دے دیا جاتا ہے بدین وجہ یہ درود خزری کے نام سے بھی موسم کیا جاتا ہے حضرت خزر علیہ السلام نے صاحب درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے درود خزری کی اجازت چاہی مانگی اور پالی حضرت میاں شیر محمد نقشبن دی مجدد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کا اس درود شریف سے وبستگی کا یہ عالم تھا کہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے تھے درود خزری پڑھنے والوں کو محبت اور خوشی سے فرشتے کہتے ہیں فرشتے بھی درود شریف جھڑے ہوئے نور پھول ہیں حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحبی کرامہ والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحجد کی بارہ رکعت پڑھنی چاہیے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ بار اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورت اخلاص پڑھے اور نماز تحجد کے بعد پانچ سو مرتبہ یہ درود خزری پڑھیں یہ درود شریف دوزانوں بیٹھ کر پڑھنا ربی کریم کو بہت پسند ہے اور تحجد ہی دعا سہرگاہی ہے درود خزری کو اگر روزانہ بعد نماز فجر ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کہ تمام بچوں کو نہار مو پلا دیا جائے تو بچے فرمن بدار اور نیک ہو جائیں گے اور والدین کا حکم مانیں گے انشاءاللہ حضرت شیخ احمد عبدالجواز رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے درود خزری سنا ہے اللہ رب رب موسیقی